اسلام علیکم آسٹریلین ٹیم نے بھی اپنا ورلڈ کب سکوار ٹی ٹوینٹی دوزہ چوبیس کے لیے آنانس کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اچھا جی سب سے بڑا چین ٹریویس ہیڈ آگیا ہے ڈیویڈ وارنر ہے مچل مارش کپتان ہے جو لاسٹ ٹائم آپ کو یادے فینج تھا جوش انگلیس ہے میتھو ویڈ ہے ٹیم ڈیویڈ ہے مارکس ٹوینس ہے خطرناک پلئئر کامرون گرین گلین میکسویل ایشٹان ایگر ایڈم زیمپا پیٹ کمنز جوش ہیزل وڈ میچل سٹارک اور نیتھن ایلس سرپرائزنگلی جیک فریزر کو انہوں نے سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا آپ نے اس میں آئی پیل میں اس کی فارم دیکھی ہے وہ اتنا کوئی خطرناک پلئئر ہے اور اتنے کوئی ایک سائیڈ میں کر دیتا ہے پورے میچ کو تو ستہیس بول پر آئی ہے سبھی نائنٹی سمتنگ بنائیں تو اس نے تو اتنا خطرناک پلئر کو ڈراب کرنے کے لئے بھی گرش جائیں گے پر یہ ہی آسٹریلین بورڈ ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے بہت ہی میریٹ پر کرتا ہے اور اس کے فیصلوں پر آپ چیلنج نہیں کر سکتے جو ٹیم چھے ورلڈ کپ جیت چکی ہو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو دفعہ جیت چکی ہو دو دفعہ نہیں سوری ایک ہی دفعہ جیتا ہے ٹیمپس ٹوینٹی اتنی دفعہ جیت چکی ہے تو اتنے ٹائیڈلز جب کسی ٹیم کے پاس ہو تو ان کا آپ چیلنج ہی کر سکتے کہ آپ کا سکورڈ ہی ہے آپ کا سکورڈ ہو ان کا جو بھی سکورڈ ہو یہ ہمیشہ سب سے خطرناک ٹیم ہوتی ہے ورلڈ کپ کی اور امیجن کریں انہوں نے جیک میکفرک کو اگر ٹروپ کر دیا ہے تو ان کے پاس سپریندھ کتنی ہوگی اچھا اگر ہم دو ہزار بائیس سے ان کا سکورڈ کو کمپیر کریں تو اس میں صرف تین چینجز ہیں اب تین چینجز کیا ہیں ایک اس میں ہے ایرن فنچ جو کہ ہڑ گیا دوسرا اس میں ہے سٹیو سمیت جو کہ اتنا بڑا پلیئر ہے جیسے بابر ہے ورارٹ ہے انہوں نے ڈروپ کر دیا انہوں نے کہا تم ہمارے ٹی ٹوینٹی اس پر نہیں اترتے تیس رائے کین ریچرسن تو جب آپ اتنے ٹی ٹوینٹی میں حالانکہ چینجز کتنی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے اتنا اپنا بیلنس سکورڈ رکھا ہے کہ آپ کو تعریف کرنے پڑے گی آسٹریلیا کی کہ بھائی آپ نے چینجز نہیں کریں اور آپ نے پلیئر سے بھروسر رکھا مطلب آپ ٹاپ ٹو بوٹم دیکھو ان کا اگر ہیڈ اور ورنر اوپنن کرتا ہے پھر میکس ویل ہے سٹوائنس ہے ٹیم ڈیویڈ ہے مطلب ان کے پاس تو بیٹنگ ختم ہی نہیں ہوئی اور اتنا فائر سکورڈ ہے ان کا کہ یہ لوگ جس دن چل گئے نا اس دن یہ لوگ ڈائسو تین سو بھی بنا سکتے ہیں کون چیز کرتا پھرے گا پھر اس بولنگ کے خلاف آپ کو یقین نہیں کریں گے زمپا جو ہے نا اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت ہی سپردس لیگ سپنر ہے اور پوری دنیا میں اگر کوئی اتنا کنٹرول کے ساتھ لیگ سپنر کر سکتا ہے وہ اس وقت زمپا ہی ہے کسی ٹائم پر آشد خان بھی ہے آشد خان کے اپنا ایک کلاس ہے لیکن زمپا نے اپنے آپ کو بہت امپروف کیا تو آسٹریلین سکورڈ آپ کے سامنے ہیں آسٹریلیا کی پرفارمنسز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے پرفارمن کریں گے جب کوئی پریشر سیچویشن آتی ہے یہ آپ کو پتا ہے جب کوئی بھی ٹک سیچویشن آئے گی پریشر آئے گا تو یہ آپ کو بہا کے لے جائیں گے دوہزار دس کا ورلڈ کپ آپ نہیں بھولیے گا جب ہسی اکیلا میچ جتا گیا تھا دوہزار تیز کا ورلڈ کپ جس میں انڈیا سے یہ لوگ کل لیتے ہیں ٹریویس ہیڈ نے اکیلے میچ ختم گیا تو ان کی جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کا مائنسیٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کھڑا ہو جائے میچ کو فنش کرے ختم کرے میکسویل ابھی کھڑا ہوا تھا نا اگوانستان نے کھڑا دو سو رنگ بنائیتے ہیں اوڈی آئی میں اکیلے ایک ٹانگ پہ ایک ٹانگ اس کی انجرٹ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوگی اس نے دو سو رنگ بنائیتے ہیں تو یہ ان کی منٹالیٹی ہے بروٹل منٹالیٹی ہے اور ایک ورلڈ کپ جتا آتی ہے اور جو ان کو آگے لے کے جاتی ہے تو کیا ورلڈ کپ میں یہ لوگ پرفارم اتنا اچھے سے کر پائیں گے میرے ساپ سے تو کر پائیں گے آگے کی ٹیم ہے سیمی فائنل فائنل میں یہ ضرور آنے والے ہیں یہ تو وقت بتاتا ہے کہ آگے کتنا کوئی پہنچ سکتا ہے اس کے دن پر ڈیپینٹ کرتا ہے مگر جو سکورڈ انہوں نے انہوں نے آناؤنس کیا ہے بہت ہی بیلنسٹ ہے اور ہم امید کریں گے کہ یہ لوگ بہت ہی آگے جائیں سب لوگ اپنا خیال لکھے ہیں ورلڈ کپ پہ انتظار کریں اللہ حافظ